مرحوم سید قادم نقلی کی روک وعصال فرمات اهدنا السراط المستقیم سراط اللذینا نعمت عليهم غیر المقضوب عليهم ولا الضالین صدق الله العلي العظیم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبی نعب القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والاہل بیته العطیبین اللطحرین المعصومین المنتجبین ولانت اللہ یلا عذائهم عذائی اللہ یجمعین اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الكریم حتی اذا جاء عہدهم الموت قال رب رجعون صلوات پر حمر محمد و عال محمد خران مجید میں سورہ مومنون کی 99 نمبر 99 نمبر کی آئی کریمہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی یہ آیت ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے لیکن اس کا مطلب اور آگے جاری ہے اور ایک حد تک پیچھے کی آیت سے بھی مربوط ہے اگر ہو سکا تو اس کا اشارہ آپ کی خدمت بھی کیا جائے گا لیکن آیت کے اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی تک موت آتی ہے حتی جا اہدهم الموت اذا جا اہدهم الموت جب ان میں سے کسی ایک تک موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالا تو ان کا ان کی گفتار یہ ہوتی ہے کہ رب رجعون اے میرے اللہ مجھے پلٹا دے اے میرے اللہ رب رجعون اے میرے اللہ مجھے پلٹا دے دو طرح کے لوگ ہیں دو ہی طرح کے لوگ ہیں موت کے حوالے سے دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جن کے لئے قرآن کہتا ہے کہ موت کے لئے اس طرح آمادہ ہوتے ہیں کہ حتیم موت کا منظر دیکھ کے میت کو دیکھ کے مرنے والے کی آواز سن کے مرنے والے کی خبر سن کے وہ کہتے ہیں کہ وہاں ہے رب رجعون جسورہ مومنون میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ آیت آپ کے سامنے واضح ہے اور مشہور ہے اور آپ پڑھتے بھی ہیں وہ ان کو بشارت دی جاری ہے اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ اے میرے حبیب اے میرے رسول آپ بشارت دے دو ایسے لوگوں کو جو سختیوں میں مسئبتوں میں مشکلات میں استقامت دکھاتے ہیں اپنا ایمان نہیں کھوتے اپنے ارادے نہیں کھوتے اپنا عزم نہیں کھوتے سابر ہیں اور ان سابر لوگوں کی زبان یہ ہے ان کی منطق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لئے اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے ہم اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں پلٹنے کا انتظار کر رہے ہیں پلٹنے کی تڑپ رکھے ہوئے ہیں پلٹنے کی آرزو رکھے ہوئے ہیں اگر اگر اس تنگ و تاریخ دنیا میں عالم آخرت کا ایک منظر اور ایک جھلک بھی انسان کو دکھا دی جائے اور اس عالم آخرت میں اچھے انجام کو اگر دکھا دیا جائے کہ جو آقوت بخیر ہو کہ جو لوگ دیکھتے ہیں جو صاحبان یقین ہے یہ پولی ایک بحث ہے جو ابھی یہاں پر نہیں کرنی ہے جو اہل یقین ہے وہ یہیں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہیں درجات ہے دیکھنے کے کموز زیادہ ہے درجات لیکن بہرحال یہ یہ عمر صرف اللہ کے رسول یا انبیاء یا اولیاء سے مخصوص نہیں ہے دوسرے لوگ بھی اپنے یقین کی منزلوں تک پہنچنے کے بعد اپنی عبادت کے ذریعے سے اپنی معرفت کے ذریعے سے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ یقین اس طرح سے اللہ کی بندگی کرے انسان کی یقین کی منزل تک پہنچے جب یقین کی منزل تک انسان پہنچتا ہے تو اس عالم میں رہتے ہوئے دوسرے عالم کی خبر لے رہا ہوتا ہے خبر رکھ رہا ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور صبح صبح اس پلیٹ فارم کی طرف گئے جو پلیٹ فارم بنا دیا گیا تھا باہر جو مسجد نبوی بنائی گئی یتیموں کی زمین تھی اسے خریدہ رسول اللہ نے وہاں مسجد بنائی مسجد کے کنارے کنارے ہجرے بنائے ہجرے میں لوگ رہتے تھے جو مہاجرین آئے ہوئے تھے سب تو نہیں رہ سکتے تھے کچھ لوگوں نے اپنے گھر کے کچھ حصہ دیا باقی لوگ وہاں پہ رہتے تھے لیکن جو فیملی والے تھے وہ وہاں رہتے تھے جن کے پاس فیملی نہیں تھی ابھی سب کے لئے گھر نہیں بنا ہوا تھا تو ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا اس پلیٹ فارم پہ وہ اپنی رات گزار دیا کرتے تھے دن میں بہرال کبھی جنگ میں ہے تو کبھی کام کر رہے ہیں کبھی بازار میں ہیں مشغول لہتے تھے ان میں ایسے عظیم انسان بھی موجود تھے یہ رسول اللہ مسجد سے نکل کر اور اس پلیٹ فارم کے پاس آئے چبوترے کے پاس کیا کہتے ہیں آپ لوگ چوک جیسی چیز وہاں تک بھی رسول اللہ پہنچے تو پوچھا کیسے تم نے صبح کی تمہاری صبح یہ کلچر ہے وہاں پہ عرب میں بھی بھی ہے کیسے صبح کیسی ہوئی تو جواب الگ لوگوں نے الگ جواب دیا ہوگا وہ سارے لوگ تھے سب کا جواب الگ رہا ہوگا کسی کا جواب اس لائق نہیں تھا کہ وہ تاریخ میں لکھا جائے لیکن ایک جواب لکھ دیا گیا کہ اسی میں سے ایک جوان نے کہا کہ اسبحتو علا یقین ہم نے یقین کی حالت میں صبح کی یہ بہت بڑا دعویٰ گر دیا اسبحتو علا یقین یقین حالت یقین میں ہم نے صبح کی ہے تو رسول اللہ نے پوچھا علامت اس کی کیا ہے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں دنی عالم آخرت کو دیکھ رہا ہوں حتی یا رسول اللہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کون جنت میں ہے کون جہنم میں اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں آپ کے اصحاب میں سے جو یہاں بیٹھے ہیں میں انہیں بتا دوں کہ کون ہے تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں بس کافی ہے یعنی اس نے اپنی یقین کے ثبوت پیش کر دیا یہ کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات نہیں عزیزو اگر واقعات کے مسئلہ ہو تو بہت ساری اسطلح کے واقعات ہیں کہ جہاں انسان اپنے ایمان اور عمل اور معرفت کی بنیاد پر اور اپنی یقین کی بنیاد پر بہت ساری حقیقتوں کو جو عام نگاہیں کی جو نگاہوں سے دکھتے ہی نہیں ہے باطن کی نگاہیں روح کی نگاہیں انسان کے دیکھ لیتی ہیں یہ صلاحیت ہے انسان میں جب عمر المومنین سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے تو کہاں واہ ہو کیسے ہی ہو سکتا ہے کہ جس خدا کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کی بندگی کیسے کی جائے لیکن اس خدا کو یہ آنکھوں سے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے وہ ایمان کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے یعنی سب سے زیادہ جس جو اس قابل دید ہے جو سب سے زیادہ دیکھنے کے لائق ہے کہ اصدر کوئی چیز دیکھنے کے لائق ہے ہی نہیں جب پروردگار کو دیکھے انسان ہے نا یعنی جب اللہ کی طرف انسان دیکھ رہا ہو تو نہ بیٹا دیکھنے کے لائق ہے نہ جوان دیکھنے کے لائق ہے نہ بچہ دیکھنے کے لائق ہے جوان بیٹے کی مقتل میں قربانی ہو رہی لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں چھ مہینے کے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں زخموں پر زخم کھا رہے ہیں لیکن اللہ کو دیکھ رہے ہیں جب اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو زخم دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتا درد دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتا مسئیبتیں دیکھنے کے لائق نہیں رہ جاتی تو نگاہیں انسان کی بلند ہوتی ہیں وہ قانون اس کا وئی ہے ایمان معرفت اور اس کے نتیجے میں عبادت اور عمل اس کے نتیجے میں انسان کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی عارضو اور ان کی حسرت ہوتی ہے کہ کب تک کب تک کچھ لوگ یہ دنیا بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن پتہ نہیں آج کل ہم لوگ ابھی اپنے ملک میں زندگی گزار رہے ہیں کون سا منظر اچھا لگ رہا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے اتنا ظلم اتنا درد اتنی تکلیف اتنے مظلوم مظلوموں کی وہ حالت یہاں کون سا منظر اچھا ہے ہاں انسان اگر فقط اپنے دسترخان کو دیکھے اپنی غزہ کو دیکھے اپنے دکان کو دیکھے اپنی سرویس کو دیکھے اپنے بینک بیلنس کو دیکھے انسان اپنی لذتوں کو دیکھے تب تو اسے اچھا لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑا سا اگر اپنی نگاہ کو بڑھائے اور اپنے آس پاس بکھرے گئے فقر و فاقہ و غربت و مظلومیت و تکلیف و درد کو دیکھے تو کیا اچھا لگ رہا ہے اس دنیا میں عالمی پیمانے پر دیکھے تو کون سا منظر دنیا پیش کر رہی جو بڑا حسین ہو اللہ کی طرف سے اللہ نے کائنات کو حسین منایا کسی بھی منظر کو جا کے دیکھیں جہاں فطری طور پر اپنی جگہ باقی ہے جہاں انسانوں نے خراب نہیں کیا ہے وہ سب باقی ہے وہ اچھا ہے وہ اچھا منظر ہے لیکن باقی جگہوں بھی انسان نے خراب کر دیا زہر الفساد و فی البر و البحر بما قسوة اے دننا انسانوں نے صرف بر کی حد تک نہیں صرف زمین کی حد تک نہیں بلکہ سمندروں تک اپنے فساد کو پھیلا دیا ہے قطب شمال و قطب جنوب تک اپنے فساد کو پھیلا دیا ہے کہ پہاڑوں جو لاکھوں سال سے لاکھوں لاکھوں سال سے جو برف کی پہاڑ کھڑی ہوئی تھی وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھی سمندر میں گرتی جا رہی ہے اور سمندر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں بری طرح سے خراب ہوئے ہیں جو لاکھوں سال سے خراب نہیں کر پائے تھے آج کے دور کے انسان نے خراب کر دیا جہاں پہنچ نہیں رہا ہے وہاں بھی خرابی پہنچا دی جہاں انسان کی رسائی آسانی سے نہیں ہے بڑی مشکلوں سے وہاں انسان گزارا کر پاتا ہے دو چھار دن وہاں تک بھی اپنی خرابیاں پہنچا دی ہیں تو یہاں کون سا مندر اچھا ہے تو اس دنیا کے مندر میں جو آخرت کے مندر کو اپنے یقین کی نگاہوں سے دیکھ لیتا ہے وہ عارض کرتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ اس کے منطق یہ ہے اس کی لوجک یہ ہے اس کی زمان یہ ہے اس کا لہجہ یہ ہے اس کی سوچ یہ ہے یہ کیا ہے کونسی چیز حسین ہے اس حسین کے مقابلہ ویسے جیسے ماں کے شکم میں بچہ جو ہے وہ کیا کھا رہا ہوتا ہے ایسا کچھ کھلایا جا رہا ہوتا ہے کہ مو سے تو کھائی نہیں سکتا ہے نا اگر وہ غزہ جو ماں کے شکم میں بچے کو دی جاتی ہے اگر اس کو تھوڑا سا سجا کے پیش کر دی جائے اس دنیا میں کہ لو کھاؤ بہت کھاتے رہے ہو تمہاری زندگی کا آغاز یہی کھا کھا کے ہوا ہے تو دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا دیکھے گا میں ماں کے شکم میں تو سب رہے نا تو ماں کے شکم میں جو غزائیں انسان کو ملتی رہی ہیں اگر وہ غزہ کہ جو پیٹ کے ناف کے ذریعے سے مل لئی تھی اگر وہی غزہ انسان کو لاغر پیش کر دی جائے کہ لو یہ کھاؤ تو اس پر نگاہ کرنا بھی اسے پسند نہیں ہوگا کہ نہیں ہماری دنیا حسین ہے یہ دنیا حسین ہے اس میں ترہ ترہ کی غزائیں ہیں دندگی کا عجیب منظر ہے بلکل وہی عالم ہے اس عالم اور آخرت کے عالم کے مقابل میں یہ دنیا کے سارا حسن اگر آخرت میں لاغر پیش کر دیا گیا کہ لوہ اسی کی عرضوں میں تھے اسی کے لئے مر رہے تھے اسی کے لئے مٹ رہے تھے اسی کے لئے زلیل ہو رہے تھے اسی کے لئے رسوہ ہو رہے تھے اسی کے لئے گناہ کر رہے تھے اسی کیلئے ظلم کر رہے تھے تو لوگ تیش کر رہے ہیں تمہارے سامنے تو انسان دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا ان گھروں کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا اب یہاں بھی تھوڑا تصور کر سکتے ہیں مثلا کوئی بہت ہی پوش ایریہ میں بہت ہی صاف ستری جگہ پر جہاں آپ اکسیجن اچھی طریقے سے مل لئی ہو جہاں پر جو ہریالی ہو صاف ستری جگہ ہو وہاں سے اٹھا کے لاکر ہمارے پرانے لکھنوں کے کسی گلی میں ڈال دیا جائے جہاں گندگی بہر رہی ہو صبح کا منظری عجیب ہوتا ہے کہ اگر انسان گزر جائے تو ناشتہ نہیں کر پا ہے یہ نا اب اس کو کہا جاں یہاں پہ تم چلو تم رہے تو وہ اس کے لئے بہت سخت ہوگا تو یہ تو خالی سمجھانے کے لئے پرناصل کائنات عالمِ آخرت کے مقابل میں یہ دنیا کتنی ہی حسین ہو وہ ویسے ہی ہے وہی غلازت ہے وہی گندگی لیکن ہاں وہاں پر جیسے پیٹ ماں کے شکر میں وہی چیزیں کھا کے انسان بن رہا ہوتا ہے ویسے اس دنیا کی تمام تکلیفوں کے درمیان میں اگر نگاہ انسان کی بلند ہے تو آخرت کا انسان بن رہا ہوتا ہے اس بلند مقام کو حاصل کرنے کے لئے بن رہا ہوتا ہے تو دو ہی طرح کے انسان ہیں پھر میں جملہ دور آتا ہوں دو ہی طرح کے لوگ ہیں ایک لوگ ہے جن کی منطق یہ ہے کہ انہا لیلہ ہے و انہا الہی راجعوں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے جار ہیں عرضو لیے ہوئے حسرت لیے ہوئے اور جو اللہ کی طرف جانے کی عرضو رکھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہاں خوفزدہ ہوتے ہیں وہ کہاں ڈرتے ہیں وہ کس سے گھبراتے ہیں کب حکومت سے گھبراتے ہیں کب لوگوں سے گھبراتے ہیں اللہ کی طرف جانے کی عرضو ہے کب اس بات کی پرواہ کرتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا مگر اپنے بچوں کا خالق میں ہوں اپنے بچوں کا رب میں ہوں رب تو اللہ ہے خالق تو اللہ ہے رازق تو اللہ ہے اس نے آج ہمیں ذریعہ بنایا ہے کل کسی اور کو ذریعہ بنایا گا اس پروردگار نے عظیم ترین انسان کو بھیجا بھیجا تو ابتدائے بچپن ہی میں ماں کی طرح سے بھی اور باپ کی طرح سے بھی یتیم بنا دیا رسول اللہ نے اپنے بابا کو دیکھا اور ماں کے ساتھ مختصر سے زندگی یہ سب چیزیں نہیں ہیں اور عارضو پھر یہ ایک نقطہ ہو گیا ایک پہلی ہو گیا ہمیں دادا وقت یہاں پہ نہیں لوں وقت پہ مجلس تمام ہو جائے پس ایک طرح کے لوگ یہ ہے جو یہ عارضو کر رہے ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حقیقت کو دیکھنے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں اگر ہم خود نہ دیکھ پائیں تو ان کی نگاہوں سے دیکھیں کہ جنہوں نے دیکھا ہے ہے نا مثلا آگے ہم رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں خب اسی لئے ذکر کرتے ہیں کہ ہماری اپنی نگاہوں کو ملا دے ان نگاہوں سے تو شاید ہمیں کچھ اور بھی دیکھنے لگے جتنی دیر تک ملاتے ہیں جتنی دیر تک اپنی نگاہوں کو متصل کرتے ہیں ان عظیم نگاہوں سے تو ہماری نگاہیں بدل جاتی ہیں آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہوں اپنی زندگی میں کہ نگاہیں انسان کی کب بدلتی ہے کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان کی روح کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے انسان کو کچھ اور دکھ رہا ہوتا ہے پھر انسان کو کوئی پروار نہیں ہوتی ایسے وقت آتے ہیں ماہر عملان آتا ہے کبھی شب قدر آتی ہے کبھی اور کوئی موقع آتا ہے کبھی محرم آتا ہے کبھی کوئی اور آتا ہے ابھی رجب کا مہین ہے عظیم ہے رجب کیلئے خصوصیات ہیں بہت ساری روایتیں ہیں این الرجبیون کی صدا دی جا رہی ہوتی کہاں ہیں رجب والے رجب والے کہاں ہیں رجب والے بھئی ہیں جو عارض رکھتے ہیں دوسرا منظر یہ ہے دوسرا منظر بھی سن لیں جو قرآن کے سور مومنون کی آیت بیان کر دی ہے 99 نمبر آیت کی جب حتی اذا جاہدہم الموت جب موت آ جاتی ہے ساری زندگی سب کچھ کرتے رہے اب جب موت آ گئی اور موت آنے کے بعد اب کیا کرتے ہیں رب برجعون اے میرے اللہ پلٹا دے کیوں پلٹا دے اس کے بعد والی آیت کہہ دی اس لیے میں نے چاہا تھا کل جب میں نے ان آیتوں کو دیکھا تھا تو سوچا تھا کہ یہ آیتیں یاد کر لیں گے اچھی طرح لیکن سفر میں تھے ابھی تھوڑی در پہلے پہنچے نہیں ہو پایا اس لیے کہ لعلی عامل صالحا اے میرے اللہ مجھے اس لیے پلٹا دے کہ میں جا کر پھر دوبارہ کچھ لعلی الوطہ وہاں بھی یقین سے نہیں کہہ رہا ہے کہ کر لوں گا تو جو ہمارے جسے ایک بچہ امتحان میں فیل ہو جائے سمجھدار بچہ وہ ہوگا کہ پھر پورے مضبوطی کے ساتھ کہے کہ نہیں اگلی بار تو مجھے بہترین نمبر لانا ہے لیکن جو لوگ اپنے نفس کی حالت کو جانتے ہیں کہ میرے اندر اتنا ارادہ نہیں ہے اتنا مضبوط عصب نہیں کر سکتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بابا جان اس سال تو میرا نمبر کم ہو گیا فیل ہو گیا ہے اگلے سال میں ڈسلنکشن مارس لا کے دکھا سوں گا نہیں کہہ سکتے ہیں کمزور لوگ ہیں تو وہ کمزور لوگ بھی کیا کہتے ہیں لعلی عمل صالحان کہ شاید میں جاؤں اور دوبارہ جا کر عمل صالح انجام دے یہ میری ایک زندگی تو گزر گئی ایک بردو اس سے ملتی ہوتی ایک آیت اور بھی ہے ابھی اس کے برے نہیں پڑھیں گے فیما ترک تو جو کچھ میں چھوڑ کے آیا ہوں بہرحال جو ہمارا ترکہ ہے جو بچہ ہوا ہے جو مال و دولت ہے وہ سب کو استعمال کر کے میں لعلی عمل صالحہ تاکہ میں عمل صالح انجام دوں کاللہ پھر قرآن کیا کہتا ہے کاللہ ہرگز نہیں یہ کاللہ بہت ہی کاللہ اردو میں کیا بولتا ہے وہ والا کاللہ نہیں ہوں کاللہ یعنی ہرگز نہیں قرآن میں کئی جگہ استعمال بس بقت ختم ہو گئے امتحان میں فعل ہو گئے آئندہ اس کو ہو چانس ہے دوبارہ آگے بڑھ جانے کا بہتر ہو جانے کا بزنس میں ناکام ہو گئے کوشش کر کے آگے بڑھ جانے کا موقع ہے لیکن اب جب مر گئے ہیں تو مرنے کے بعد کاللہ اب ہرگز نہیں اب واپس پلٹنے کا کوئی چانس نہیں یہ فقط بیان ہے یہ فقط کلام ہے ابھی اس کا کچھ ہونے والا نہیں ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخْ اب اس موت کے بعد پیچھے برزخ برزخ کا ابھی برزخ کے بارے میں گفتگوہ نہیں کرنی ہے برزخ کا خلاصہ یہ ہے کہ پوری زندگی پلٹ کر انسان کے سامنے آ جائے جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے وہی ساری پلٹ کر آئے گی اور اس یقین کے ساتھ اس یقین دہانی کے ساتھ دہانی کے ساتھ کی فرمایا کہ دیکھو برزخ میں میں کچھ بھی نہیں کروں گا امام سید سجاد علیہ السلام کی رہو ہے برزخ کوئی کس کی کتنی تولانی ہو اب یہ نہ سوچے گی ہم لوگ تو آخری زمانے کے لوگ تو ہماری برزخ تھوڑا کم ہو جائے گی شاید یہ اور بہت پہلے بھی لوگ سوچ رہے تھے اللہ جو ہے ظلم نہیں کرے گا کہ وہ جو جناب نو کے زمانے مر گئے ان کی برزخ تو بڑی تولانی ہو گئی ہے اور یہ آخر کے زمانے کے لوگ ان کی برزخ کم ہو جائے گی وہ وہی حالت اتنے طول میں پھیلا دی جائے گی وہ کم وقت میں وہی سب کچھ پرڑ کے آ جائے گا اب اس کو جا کر مثالوں میں جا کر دیکھیں تو دنیا میں وہاں پہ دادا نہیں جانا چاہتا لیکن وہ منظر سوانہ ہے وہ کبھی اس کو لمبا کر دیا جائے گا جیسے ہوتا نا ریپلے کیا جاتا ہے کسی چیز کو ریپلے ریپلے میں کوئی چیز جو ہے سلو موشن میں کر دی جاتی ہے تو اگلے زمانے کے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی برزخ سلو موشن میں چلتی ہے لیکن جو آخر کے زمانے کے لوگ ہوں گے اسی اعتبار سے ان کی برزخ جو ہے وہ ان کا موشن تیز ہے لیکن وہ گزرنا ہے وہاں سے وہ ساری منزل تیہ کرنا ہے جو انسان میں زندگی گزاری ہے جو لہجہ جو انداز جو گفتگو جو طریقے اس انسان کی زندگی کے ایک اہم حصہ وہ کیا بول رہا ہے ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنوں سے عدب سیکھو لکھنوں سے بولنا سیکھو اب لکھنوں میں ایسے ایسے لوگ آگئے ہیں ایسے ایسے حاکم بنا کے بٹھا دی جاتے ہیں ہمارے شہر میں اس شہر میں کہ بولنے کے سلیقہ انسانوں کو نہیں رہ گیا ہے پھر ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں ایسے بززبانیاں سننے کو ملتی ہیں انسان کی زبان سے تو وہ سب کچھ پلٹ کے آتا ہے برزف یعنی سب کچھ پلٹ کے آنے والی چیز برزف یعنی وہاں کچھ بھی چھوٹنے والا نہیں ہے یہ پہلا مرالہ ہے اس کے بعد کہ مرالہ جو ہے وہ محشر و قیامت کو مرالہ ہے کہ وہاں بھی سب کچھ پلٹ کے آئے گا ابھی وہ ہم بحث نہیں کرتے ابھی ہم سر یہ دو لقطتے درم لے گانا چاہتے ہیں پھر دوبارہ کہ دو طرح کے لوگ ایک وہ ہیں جو بڑے ہی سکون سے اور ایک وہ لوگ ہے جو کہتے ہیں رب برجعون پرودگارہ پلٹا دے مجھے دوبارہ پلٹنا ہے یہ اس کے پہلے بھی آئیتیں ہیں اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں اصل بھی ایک بہت عظیم عالم کی مجلس ہے آپ سبھی لوگ آگاہ ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایسا انسان جس نے اپنی پوری زندگی بھر جب لوگوں نے ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب لوگوں نے علم کی قدر نہیں کی تو جب علم کی قدر نہ کی جائے تو عالم تو خاموش نہیں بیٹھے گا ہے نا اس سے بہرحال اپنا کردار رضا کرنا ہے اگر اس کی زبان سے کوئی استفادہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو اپنے قلم کو سہارا بنا لے گا اگر عوام فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تو اسٹڈنٹس کے پاس چلا جائے گا ہے نا یہ تو مجبوریاں ہوتی ہیں کہ انسان کس دائرے میں جا کے خدمت کر رہا ہو لیکن جس کو خدمت کرنا ہے وہ جہاں پہ ہوگا جس مرکز میں ہوگا جس دائرے میں ہوگا اس کی نیتیں وہی ہوں گی اس کا خلوص وہی ہوگا وہ اپنی خدمتوں کو انجام دے رہا ہوگا بہت پہلے مجھ سے کسی نے بتایا تھا کہ سیکڑوں کی تعداد میں کتاب کتابچے لکھے ہوئے ہیں مرہوم نے سید قادم نکوی مرہوم بہت سارے لوگ نہیں آشنا ہے اور تاریخ میں ایسا بہت ہوتا رہا کہ بہت عظیم شخصیتیں آ رہا گزرتی رہیں چونکہ زمانے کے لوگ اتنے بلند نہیں تھے کہ ان لوگوں کو پہچان سکیں یہ زمانے کے مشکل ہے ہے نا یہ زمانے کا درد ہے قرآن بھی کہتا ہے کہ جب انبیاء آتے تھے تو لوگ مسخرہ کرتے تھے تمسخر کرتے تھے سورہ یاسیم مسخرہ کرتے تھے گھر کے لوگ مزاق اڑا دیتے بیوی مزاق اڑا دیتے بیوی جناب نو کو دیکھتی تھی یہ کیا کر رہے ہو جناب نو کشتی نجات بنا رہے ہوتے تھے بیٹا آکے مزاق اڑا بابا کیا کر رہے ہو چونکہ نگاہ وہ نہیں ہے اپنی نگاہ کو اپنے باپ کی نگاہ سے بھی نہیں متصل کر پایا باب سے بھی نگاہ کرنے کا ہنر نہیں سیکھ پایا جو ہم نہیں سیکھ پاتے ہیں مثلا ہم زندگی بھر کم سے کم ہر سنڈے کو کئی کئی ساری میلے سے اہل بیت کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں دیکھیں اہل بیت کی نگاہ سے دیکھنا نہیں سیکھ پاتے ہیں اہل بیت کی نگاہ سے دنیا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اہل بیت کی نگاہ سے آخرت کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس لئے زندگی کا انداز بہت بدلہ ہوا ہے اندازی نہیں ہے لہذا ایک عظیم انسان وہ اپنی خدمت کا موقع دیکھ رہا ہوتا ہے عوام اگر قدر کرنے والی نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس کے پاس چلا جائے گا تعلیم علموں کے پاس چلا جائے گا یونسٹی میں چلا جائے گا حوضہ قدردان نہیں ہے تو کسی اور ادارے میں چلا جائے گا زبان سے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے تو اپنے علم کو قلم سے محفوظ کیا جائے گا شاید کسی زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں جو قدردان پیدا ہو جائے جس زمانے میں امیر المومین خدمے دے رہے تھے وہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تو نہیں سمجھ رہے تھے آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں ہم لوگ کم سے ہندوستان کے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ تو ہے جو سمجھ رہے ہیں جب امیر المومین کہہ رہے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو تم کیسے لوگ ہو تو اس وقت سے لے کر مسجد کوفہ سے لے کر آج تک نہیں سمجھا آج بھی اگر امیر المومین یہاں کے ممبر پر آ کر بیٹھ جائے غفرام آپ کے تب وہاں تب بھی یہی کہہ رہے ہوں گے تم کیسے لوگ ہو یا اشباہ الرجال والا رجالہ ہے مردوں جیسے لوگ لیکن مرد نہیں ہیں نہیں کہیں گے لیکن یہ بات امیر المومین لبنان کے ممبر پر جا کے نہیں کہیں گے یمن کے ممبر پر جا کے نہیں کہیں گے کیونکہ مرد دکھائی پڑھ لے ہوں گے وہاں باطل طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے مرد دکھائی پڑھ لے ہوں گے کیونکہ کلام انسان کا سامنے جیسے مخاطب ہوتے ہیں ویسے ہی گفتگو ہوتی ہے اور ایک امام کا کلام ہمیشہ باقی رہتا ہے وہ آج بھی خطاب کر رہا ہوتا ہے مخاطب اس کو بننا ہے تو کس کلام کا کون سا مخاطب ہے وہ سارے کلام امیر المومن کے موجود ہیں رسول اللہ کے عظیم کلام موجود ہیں کس کلام کا کون مخاطب بنتا ہے قرآن موجود ہے قرآن سورہ بقرہی شروع ہوتا ہے کہتا ہے یہ گروہ وہ ہے جو مومنین کو گروہ ہے مومنین کو گروہ کے مخاطب ہیں اگر مومنین کے گروہ کے مخاطب ہم نہیں بن پائے تو پھر کافرین کے گروہ کے مخاطب بنیں گے یا اس سے بھی بدتر منافقین کے گروہ کے مخاطب بنیں گے تینوں تخصیم پہلی مرحلے میں قرآن نے پیش کر دی ابتدائی آیتوں میں سورہ بغرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیس اکیس آیتوں میں تینوں حصہ بتا دیا گی یا مومنین یا کافرین یا منافقین اب یہ انسان ہے کہ وہ کس گروہ کا مخاطب بننے والا ہے خوش ہو کہ اپنے آپ کو نام دینا یہ ہنرمی ہے ان صفات کے بنیاد پر کون کس گروہ کا مخاطب بن رہا ہے قرآن نے صفات بتائے قرآن نے صفات بیان کیے تو ایک ایسے عالم کی سالے ثواب کی مجلس ہے کہ جو رب جعون کی منزل میں نہیں تھا پروردگارہ پلٹا دے پلٹا دے شاید ہم لوگ خدا نہ کریں کہ ایسے نہ ہو کہ موت تو سب کو آنا ہے کوئی بھی انسان اس سے بچنے والا نہیں کتنا ابھی جتن کر لے لیکن اس مرحلے سے ہر ایک گزرنا ہے تو جب اس مرحلے سے گزر رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کر بھی اور اس کے دل کی آرزو ہوگی پروردگارہ یہ تو میں بچپنی سے دل سے آرزو تھی کہ میں تیرے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں اور کوئی جو حاضر ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ پلٹا دے مجھے پلٹانے والوں میں قرار دے یہ دونوں گروہ ساتھ ساتھ چلنے ہوتے ہیں اور یہاں پر میں چند جملے عزیز و عرض کروں مہر جب مہر جب وہ ذریعہ ہے مہ شابان آرہا ہے پھر رمضان آرہا ہے یعنی وہ ہے کہ جو ارجعون کی منزل سے نکل کر راجعون تک لے جانے والا ذریعہ ہے کیا مطلب یعنی اپنے آپ کو اس منزل سے نکال کر یہ دو ہی گروہ ہیں مہشر میں دو گروہ ہوں گے برزخ میں دو گروہ ہوں گے قیامت میں دو گروہ ہوں گے وہاں تک بھی عرض ہوئے ہیں یہ یقینی ہے کہ پلٹنا نہیں ہے لیکن حسرت کر رہے ہوں گی کہ بہت ساری جگہوں پہ پلٹنے کا موقع تھا یہاں کیوں پلٹنے کا موقع نہیں ایک بردہ پلٹنے ہمارے ہاتھ کوئی ایسا تصور تو نہیں ہے نا کیا پنر پنر جنم کا موقع تو نہیں ہے نا یہ اسی عارضو کے نتیجے میں بنا لیا ہے لوگوں نے پنر جنم کے تصور جو ہے یہ اسی عارضو جو قرآن میں نقل کیا ہے کہ عارضو تو انسان کی ہے اب اس کو رنگ کو پالش کر کے تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی اس کو ایک پوزیٹیو میزہ بنانے کی کوشش کی لیکن اصل میں یہی انسان کی عارضو ہے اور اکثر انسان کی عارضو یہ ہوگی یہ ایک عاشق پلٹیں لیکن ایک گروہ ہے اب یہ بہت ہی موتبر نام بہت ہی موتبر انسان کی زبان سے میں نے سنا اس لیے بیان کر دے رہا ہوں وانا اس طرح کے واقعات میں جلدی بیان نہیں کرتا بہت ہی عظیم استاد تھے بڑی زیادہ ان کی روایتوں کے نقل کرنے پر بڑی نکاح ہوا کرتی تھی ایران میں ایک ہمارے استاد تھے اور سید آقائی نام تھا سید تھے عظیم تھے بہت ساری روایتیں جو لوگ پڑھتے تھے کہتے تھے نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے موتبر نہیں ہے موتبر روایتوں میں نکاح تھی مجتہد انسان وہ واقعہ بیان کر رہے تھے عیداللہ صافیق الپاہ گرنی کہ جب انتقال ہوا سنا ہے آپ لوگوں نے ابھی عیداللہ صافیق الپاہ گرنی ایک سو تین سال تقریبا اور چاند قمری لحاظ سے دیکھیں تو ایک سو چھے ایک سو سات سال کی زندگی اور بابرکت زندگی اتنی ساری کتابیں لکھی اتنی بابرکت ہر پہلو سے بابرکت خاص کر امام زوان جلاللہ تعالی فرجو شریف کے لئے جو عظیم کتابیں لکھی تو وہ امام رضا جمکران کے سہن میں جمکران کی سہن کے سامنے جو چھت ہے اس چھت میں بیٹھ کے یہ منظر ٹیلیوزن کے سامنے بیان کر رہے تھے ابھی نہیں بیان کیا اور ان کی زندگی میں پہلی بیان کیا تھا کہ ایک بردہ شدید بیماری کے نتیجے میں دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں اور مولیٹر جو سامنے ہوتا ہے وہاں پر سیدھی پٹیاں آنے لگیں کہ اب گئے انتقال ہوئے یہ بہت پہلے کی بات ہے اس زمانے میں وہ امام زمان سے مطالق کتاب لکھ رہے تھے بہت ہی عظیم الشان کتاب انہوں نے لکھی جو اس زمانے پہلے جلد تھی بعد میں ابھی کئی جلدوں میں آٹھ جلدوں میں وہ چھپتی ہے تو منتخب الاسر کے نام سے منتخب الاسر امام زمان کے بارے میں بلکل رک گئی اور بلکل کنفرم کر دیا گیا کہ اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اپنا خود یہ بیان کر ایک ایسی دنیا میں لے جائے گیا ایک ایسا حسین مندر جو بیان نہیں کیا جا سکتا یہ وہی ہے کہ جیسے بچے کو جا کر پیٹ ماں کے شکم میں جا کر کسی بھی آلے سے یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ باہر کی دنیا کتنی حسین ویسے یہاں کی دنیا میں آ کر آخرت کے مندر کو نہیں بتایا جا سکتا پھر اپنی زمان سے کسی طرح بیان کے کیا مندر وہ تھا اور وہاں گزر رہے تھے پیچھے سے آواز آئی فلان کیا تم واپس جانا چاہتے ہو نہیں نہیں بلکل نہیں دیکھیں ایک طرف رب بیرجعون پر وردگارہ مجھے پلٹا دے اور وہاں گزر جانے واپس جانا چاہتے ہو اب یہ اس پر طے ہوگا کہ پلٹنے کے بعد انسان جانے والا کہاں ہے اگر پلٹنے کے بعد منزل سخت ہے برزخ کی محشر کی منزل سخت ہے تو انسان ہر لمحے یا عرضو کر رہا ہوں کہ مجھے پلٹا دیا ہے لیکن اگر وہ جنت کے منظر سامنے نظر آئیں گے تو پلٹا دیا جائے نہیں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کہا بگر تم نے کوئی کام چھوڑ رکھا ہے کچھ کام رہے گیا ہے کوئی ادھورہ کام رہے گیا ہے کہا ہاں ایک کتاب ہم لکھ رہے تھے امام زمان کے بارے میں لیکن شاید میرے مولا کو قبول نہیں تھی اس لیے میری موت ہو گئی یہ کہنی ہی تھا کہ بلکل دوبارہ پلٹ گیا اور منیٹر چلنے لگا موجود ہے الحمدللہ مسلسل چھپ رہی ہے لوگ استفادہ کر رہے ہیں خب یہ حالت انسان کی کیسے پیدا ہوتی ہے یعنی اپنی زندگی سے اتنا مطمئن ہے انسان اتمنان نفس کی ایسی حالت میں ہے کہ انسان شرمندہ نہیں ہے اپنی زندگی سے پشمان نہیں ہے رب الرجعون کی صدا نہیں بلن کر رکاش پلٹے 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 بلکہ حالت انتمنان میں کہہ رہا ہے کہ ہاں پروردگا رہا ہوں میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں ان دو گروہ میں سے ایک گروہ میں اپنے آپ کو ہم رکھنے میں کامیاب ہو جائیں باقی باری مجلس پوری ہو جائے گا انشاءاللہ اور کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دو گروہ اللہ حالت اور یہاں پر آنے کے بعد ایک نقطہ سے اور بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت نقطہ نہیں ایک مطلب اور بیان کرتا ہوں جو میں نے سوچا تو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو حالات ہیں ابھی اس دور کے حالات ابھی جو بن رہے ہیں حالات جو بنائے جا رہے ہیں خاص کر ایک اتنے بڑے ملک میں ایک ملک ہمارا ملک جو پوری دنیا کے ون فف تقریباً جس کی آبادی ہے اتنے بڑے ملک میں ہے رب الرجعون کہنے والے کتنے ہیں ہم دوسروں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں مومنین میں کیسے ہیں مومنین میں اگر یہ تقسیم کی جائے آج یہیں بیٹھ کے یہ تقسیم کی جائے کہ ہم پلٹ کے واپس آنے کی آرزو کرنے والے ہیں یا ابھی جانے کی آرزو کرنے والے ہیں جانے کی آرزو یا واپس آنے کی آرزو تو پھر یہاں پر انسان کو سارے مسائل انسان کے حل ہوتے نظر آئیں گے اگر واپس پلٹنے کی آرزو باد میں کرنا ہے تو ہر طرف مشکلات ہی مشکلات پھر ڈر ہے پھر خوف ہے پھر پریشانی ہے پھر شیطان شیعتین اسی آیت کے پہلے جو آلی آیت ہے بہت خوبصورت جملہ ہے کہ انسان دعا کرے پروردگارہ اے میرے اللہ مجھے میں پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان میرے پاس حاضر نہ ہو یہ جملہ یہ سن لے آپ ایک آیت سن لے قُل رب ععوض بکا من حمضات الشیطان وععوض بکا رب ان یحضرون پروردگارہ میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ ماتتا ہوں وہ شیطان اچھے انسانوں کو آگے وسوسہ کرتا ہے جو لوگ شیطان کا لشکر بنے ہوئے ہیں وہ شیطان کو وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ حاکم وہ انسان وہ لوگ وہ قلم وہ زبان وہ فکر وہ سوچ جو خوش شیطان کا لشکر بنے ہوئے ہیں انہیں شیطان کیوں وسوسہ کرے گا شیطان وہاں وسوسہ کرتا ہے جہاں شیطان کے مقابل میں کوئی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ آگر وہ بہت سارے حربیں استعمال کر رہا ہوتا ہے بہت ہی دقیق بہت ہی باریک حربیں اس کے ہوا کرتے ہیں انسان کبھی کبھی نہیں سمجھ پاتا اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ دعا کر رہا ہے انسان وَعَعُوذُ بِكْيَا رَبِّ أَنْ يُحْدَرُونَ پروردِ غَرَا میں پناہ مانکتا ہوں کی یہ شیطان روک میرے اردگرد میں موجود نہ ہوں حاضر رہوں حضور شیطان نہ ہوں کیونکہ اگر حضور رب نہیں ہے تو حتماً حضور شیطان ہوگا زندگی کے جس لمحے میں پروردگار نہیں ہے اور پروردگار کو نہیں دیکھ پا رہا ہے انسان قرآن کہتا ہے کہ یہ عَلَمْ يَرَا عَنَّ اللَّهَ کیا؟ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ اللہ ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر دیکھنا چاہے تو یہ ایسے ایسے لمحے میں جب انسان اللہ کو نہیں دیکھ پائے زندگی کے جس لمحے میں انسان اللہ کو نہیں دیکھ پائے تو وہاں شیطان حتماً حاضر ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی انسان مسجد میں بھی پہنچ کے اللہ کو نہیں دیکھ پاتا تو شیطان وہاں بھی پہنچتا ہے یوں تو نہیں ہے کہ مسجد میں شیطان نہیں جائے گا شیطان کے جانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ ماہر عمدان میں شیطان کو زنجیر دے دی جاتی ہے اگر شیطان منع نہیں کر رہے روایت ہے لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ بس شیطان کو زنجیر بانت دی گئی تو وہ کچھ کری نہیں پائے گا اگر ایسا ہے کہ کچھ نہیں کر پائے گا ماہ رمضان میں اتنے لوگ گمراہ کے ہوتے ہیں بعض لوگ فقر سے روزے توڑ رہے ہوتے ہیں اور شرم بھی نہیں کرتے ہیں روزے توڑ کر چھپاتے بھی نہیں ہیں علیلان پچھلے ماہر عملانوں میں نے کسی برادر تکایا بھائی آپ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم یہ موہ میں پان تو نہیں بھرے رہے ہیں مومنین کے درمیان میں رہے ہیں دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کا آنا جانا ہے روزہ نہ رکھنا یہ چھوٹا جرم ہے چھوٹا نہیں ہے جس کے مقابل میں بیان کرتا اس کے مقابل میں چھوٹا ہے یہ تو بڑا ہے روزہ نہ رکھنا یہ ایک جرم ہے لیکن روزہ کی توہین کرنا یہ روزہ نہ رکھنے سے ہزاروں گناہ زیادہ بڑا جرم ہے جو انسان کہتا ہے تو روزہ نہیں ہو تو چلو سگریٹ پی لیتا ہوں کیا فرق بڑھتا ہے اگر کسی بیماری سے کسی مجبوری کی بنیاد میں انسان روزہ نہیں ہے تو پھر جرم بھی نہیں ہے لیکن اس جرم کے نہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ روزہ کی توہین کر رہا ہے علیل اعلان تو بڑا بجرم ہو رہا ہے علیل اعلان اس صورت میں جب نہیں دیکھ رہا ہوگا انسان تو سب کچھ کر رہا ہوگا جب نہیں کر رہا ہوگا تو پھر شیطان حاضر کون ہوگا شیطان حاضر ہوگا اور خاص کر کر انسانی شیطان حاضر ہوگا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے جب انسان بھی تو شیطان ہے قرآن کہتا ہے لشکر ہے شیطان کے لشکر متعدد ہے آخری اصل قرآن کی آخری آیت ہے یہ من الجنت سب سے آخری آیت قرآن کی کیا ہے من الجنت ونناس قلعوض و رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی سنورنا شیطان جب پر وسوسے ڈالتا ہے کہاں سے کون سے شیطان وسوسے ڈالتا ہے ابلیس سب کے پاس پہنچتا ہے یعنی من الجنت ورناس اس کا لشکر ہے تو شیطان آ کر حاضر ہوتے ہیں شیطان ساتھ و بیٹھتے ہیں شیطان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ہم یہ نہ کہے کہ ہم تو مولانا ہے ہم تو اب آمہ سر پر رکھے گئے تو شیطان ہمارے پاس کہاں آئے گا نہ مولانا ہے تو اور رہے گا اور بھی آئے گا زیادہ خطرہ ہے جو جس پوسٹ پہ ہوگا اتنی زیادہ خطرہ ہے کوئی شیطان بھی آسکتا ہے کوئی انسانی شیطان من کے آسکتا ہے کوئی اور شیطان من کے آسکتا ہے تو ان خطرات سے دعا کرنی ہے یہ دعا پڑھتے رہے جو لوگ جتنے زیادہ پوزیشن میں اتنی زیادہ یہ دعا پڑھتے ہیں ربے یہ دعا انسان پڑھتا رہے شیطان حاضر نہ ہو ہمارے پاس لیکن کچھ لوگیں جو خوش شیطان بنے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے منزل اللہ اب آج کے شیاطین بس آخری بات ہے آج کے شیاطین نے مل کر یہ پورا پلان کر رکھا ہے کہ اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچانا تو ہم اس پر مطمئن ہوکے خاموش ہوکے بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے پہنچانے تو شیطان کو نقصان کبھی رسول اللہ کی توہین کرے کبھی قرآن کی توہین کرے کبھی آ کر حجاب کی توہین کرے جو بھی آپ منظر دیکھ رہے ہیں سیجاتین تو یہ کام کریں گے کریں گے بھی اس لیے کہ جب ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے جب ان کو قرآن سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ جب تک قرآن صرف ثواب کے لئے پڑھا جائے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہو رہا پڑھو تم ثواب لو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جب قرآن زندگی کے لئے پڑھا جانے لگے گا کہ الحمدللہ بھی پڑھا جا رہا ہے انقلاب اسلامی نے یہ ہنر ہمیں سکھایا ہے کہ ہم قرآن کو زندگی کے لئے پڑھنا شروع کرتے ہیں امام خبانی رحمت اللہ علیہ نے آج آ کر اسلامی معاشرے کو یہ ہنر سکھا دیا چاہے شیعہ معاشرہ ہو چاہے سنی معاشرہ ہو کہ وہ آ کر قرآن کو زندگی کے لئے پڑھیں جب قرآن زندگی کے لئے پڑھا جائے گا تو باطل طاقتوں کو مشکل پیدا ہوگی جب ہماری زندگی میں خلل پیدا ہو جائے گا جب ہجاب فقط ایک رسم کے طور پر کیا جائے گا سواب کے لئے تک کرو لیکن جب ہجاب ایڈیالوجی بن کے سامنے آئے گا تو بے شرم لوگوں کو تکلیف ہوگی ابھی میں راستے میں آ رہا تھا ایک بارات جا رہی تھی میرے ساتھی کہہ رہے تھے کہ آپ باراتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا منظر ہوتا ہے نیم برہنہ عورتیں نمائش کرتی پھر رہی ہوتی ہے نا دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے دیکھا نہ گھرے ہیں غور سے نہیں دیکھا گھرے ہیں لیکن نگاہ تو پڑھ جاتی ہے نا نگاہ پڑھنے میں گناہ نہیں ہے لیکن پڑھ کے رکنے میں گناہ ہے نگاہ اگر پڑھ جائے تو روکے نہیں کیا ہو رہا ہے لیکن ایک نگاہ کے پڑھنے سے اندازہ تو ہو جاتا ہے تو میرے برادر بہت اچھا جملہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے مسلمان خواتین مسلمان خواتین جو اللہ اکبر کہنا جانتی ہیں وہ کبھی بھی بے حیائی نہیں کر سکتی وہ نہیں کبھی کریں گے یہ ممکن ہی نہیں بہت ہی خوبصورت منظر تھا وہ ٹھیک ہے جب پچاس ساٹھ ستر لوگ آ کر ایک لئے تنہا لڑکی کو گھیریں گے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے حتماً خوف زدہ ہوئی بھی ہوگی لیکن خوف زدہ ہونے کے بعد جب اللہ کا لفظ زبان پہ آ گیا تو سارا خوف مٹ جاتا ہے یہ ہنر سکھی عزیزو یہ اچھا ہنر یعنی دشمن خوف بٹھانا چاہے دشمن بہت دنوں سے خوف بٹھانا چاہے رہا ہے الگ الگ طریقے سے کسانوں پہ کچھ خوف سٹوڈنٹس پہ کچھ اور خوف بٹھانا چاہتا ہے دلیتوں پہ کچھ اور خوف بٹھانا چاہتا ہے ہر طرح سے خوف بٹھانا چاہتے ہیں تو دنیا خوف زدہ ہو بھی جائے لیکن جس کے پاس واقعاً اللہ اکبر کی صدا ہے وہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا یہ اچھا منظر سلوات بھی پڑھ لیں بھی اللہ اکبر کیا ماہ رجب ہے ایسے بہت دیر سے سلوات نہیں پڑھیں ایک سلوات اور پڑھ لیں یہ وقت بھی تمام ہو رہا ہے تمام کیا منہ عزیزوں کہ وہ لوگ جو ارجعون کہنے والے ہیں وہ تو خوف زدہ ہوں گے لیکن جو راجعون کہنے والے ہیں وہ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے جو اللہ کو دیکھ رہے ہیں وہ کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہوتے وہ ہر حالت میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے وہ اپنے کردار سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے لازمی طور پر ادا کرتے دشمن کتنی بھی سازشیں کر لے یہاں سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے آپ کی خدمت میں اور دوسری جگہوں پر میں آخری بات یہ کہہ کے تباہم کرتا ہوں یہ پلاننگ کرنے والے سازش کرنے والے کچھ اور دیکھ رہے ہیں اور ممکن ہے کہ ان کا دیکھنا ان کی نگاہوں کے اعتبار سے کامیاب بھی ہو جائے لیکن اگر ایک واقعاً اللہ کی راہ میں نکلنے والا انسان ہو اور جو اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے جوان ہو جن کو آ کر یہ نہ کہنا پڑے کہ مرد ہو لیکن مرد جیسے شکلیں ہو مرد نہیں ہو اگر ایسے لوگ ہو جائیں تو پھر دھیرے دھیرے یہ کلچر بنے گا دیزو آج ضرورت ہے آج یہ موقع ہے اس کے پہلے کہا گیا کہ آج یہ موقع ہے کہ رسول اللہ کو پہچنوایا جائے آج یہ موقع ہے کہ آج قرآن کو پہچنوایا جائے ہم تو لوگوں کو قرآن کی طرح متوجہ نہیں کر پائے دشمن نے متوجہ کر دیا ہے نا ہم تو لوگوں کو رسول اللہ کی طرح متوجہ نہیں کر پائے اپنے اندر نات پڑھتے رہے خوش ہوتے رہے اور نظر و نیاز کھاتے رہے لیکن دشمن نے آج متوجہ کر دیا ہے تو آج بتائیں کہ رسول اللہ کی ذات کیا تھی ابھی اور بھی حملے کریں کیے جائیں گے لیکن یہاں پہ ضرورت ہے کہ بتائیں جائیں آج آج دشمن نے متوجہ کر دیا آج دیکھیں یہاں سے لے کے برطانیہ کے پارلیمنٹ تک اور پوری دنیا میں ہجاب 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 کی باتیں ہو رہی تو ہم بتائیں کہ ہجاب کیا ہے آج ہم آواز دیں کہ ہجاب کیا ہے ہجاب غیرت ہے ہجاب عزت ہے ہجاب شرف ہے ہجاب وقار ہے ہجاب ڈگنٹی ہے ہجاب گدی نگاہوں سے اور حیوانی نگاہوں سے بچنے کے ذریعہ ہے ہجاب یہ میں نے کل ایک گزارش کی ہے آج پھر یہاں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہم دوسرے قوم کی بچیوں کو بھی کہتے ہیں اتنی گندگی پوری دنیا کو اتنا گندہ کر دیا گیا اس ساری گندگیوں سے اگر ہماری بہن اور بیٹیاں اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہیں اس کا ایک بہترین راستہ ہجاب ہجاب فقط مسلمانوں کے لیے نہیں ہے ہجاب اپنے آپ کو چھپانا یہ افسر مسلمانوں کے نہیں ہے یہ جہاں جہاں پر کوئی فطری بھی باتیں موجود ہیں وہاں پہ ابھی بھی آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں تو لوگ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں میں اپنے گاؤں میں دیکھا ہے ایسی خواتین آئی ہیں جو کئی کئی سال تک ہندو خواتین کئی کئی سال تک وہی پڑوس کر رہی ہیں لیکن ان کا چہرہ نہیں دیکھا اس حد تک اپنے آپ کو باہر آئیں کام کرتی لیے لیکن چہرہ نہیں دکھائی بڑا اس حد تک اسی ساری سے اپنے چہرے کو اس طرح چھپا کر کر یہی فطرت ہے خاص کہ جب شادی شدہ ہوں جوان ہوں یہ جو کلچر ابھی اپنایا جا رہا ہے وہ ذلت کا کلچر ہے رسوائی کا کلچر ہے ابھی جو بینگلور میں ابھی اسی بینگلور میں جو کتنی ذلتیں ہیں نہیں معلوم میں اپنی زبان سے ادا کرنا میرے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ جس طرح مرد و خواتین تعلیم کے نام پر جا کر ساتھ میں رہ رہے ہوتے ہیں بغیر شادی کے بغیر کسی رشتے کے یہ انڈیا کا ہم اسلام کی بات نہیں کر رہی ہیں انڈیا کا کلچر نہیں ہے یہ ہندوستان کی کلچر نہیں ہے ابھی گزشتہ چند مہینوں میں احمد آباد میں پونے میں بامبے میں بینگلور میں کتنی بڑی تعداد میں دو چار نہیں دس بیس نہیں سو پچاس نہیں ہزار دو ہزار نہیں دسیوں دسیوں ہزار کی تعداد میں پورا پورا ریکٹ پکڑا گیا کہ جہاں پہ بیویوں کو ایکسچینج کر رہے ہیں اپنی بیویوں کو ایکسچینج کر رہے ہیں مسلسل یہ کام کر رہے ہیں بے حیاء لوگ یہ ہندوستان ہم اسلام کی بات ابھی نہیں کر رہی ہے یہ ہندوستان کا کلچر نہیں ہے یورپ سے علم لو لیکن یورپ سے کلچر نہیں لو مغربی دنیا سے علم لیا جا سکتا ہے کہ ابھی وہ آگے بڑھ گئے ہیں کچھ علمیں لیکن ایسا گھناونا کلچر نہیں لیا جا سکتا وہ جس نے بہت پہلے وہ انسان جس نے بہت پہلے بہت ہی گہرائی سے جا کے یورپ کے کئی سارے ملکوں میں رہ کے پڑھ کے بہت قریب سے یورپ کے کلچر کو دیکھا تھا وہ آگے پھر علل اعلان کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکی مجھے کیا رونک دانش فرنگ رونک لازل یا کوئی اور لازل ہے کس کی طرف یہ اللہ با اقبال کا شعر ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے میں ایک لفظ بھول گیا آپ نے اسے کوئی شاعر نہیں جو یاد اس کو رونک دانش فرنگ سرما ہے میری آنھ کا خاک مدین و نجف اللہ با اقبال نے جا کے یورپ سے علم ضرور لے لیا ڈاکٹریٹ کیا فلسفے میں ڈاکٹریٹ کیا جو بہت ہی سخت موضوع ہوا کرتا ہے لیکن یورپ سے کلچر نہیں لیا بعض اور لوگوں نے اسی دوانے میں کلچر لیا لیکن اللہ با اقبال نے کلچر نہیں لیا مدینے کی خاک سے نجف کی خاک سے کلچر ہمارے جوان کلچر کہاں سے لے کلچر مدینے کی خاک سے لے مدینے کی خاک سے مراد آل سعود سے بھی کلچر نہیں لے جو بھی پورے مدینے کو بدلے جا رہے ہیں بھی دھائی سال پہلے میں رسول اللہ کی مسجد کے قریب دیکھ رہا تھا کہ حجاب اتار کر عورتیں جا رہی تھیں ابھی عرب کی دنیا کو بدترین ریاض کو اور جددے کو کس حالت میں تددیل کیا جا رہا ہے نئے شہر بنائے جا رہے ہیں یورپ کو یورپ کو لاکر سعودی میں رکھا جا رہا ہے وہ پوری پلننگ کی جا رہی ہے جب مدینہ کہا جائے تو مدینے سے مراد آج کا مدینہ نہیں مدینے سے مراد آل سعود کا مدینہ نہیں مدینے سے مراد رسول اللہ کا مدینہ جب نجف کہا جائے تو نجف سے مراد مراد مقتدہ صدر کا نجف نہیں آج کے سیاسی لوگوں کا نجف نہیں نجف سے مراد امیر المومنین کا نجف جس کے وارث آیت اللہ سیستانی وہاں پہ موجود ہیں ہے نا کلچر وہاں سے لیا جائے زندگی سامان کہیں سے لے زندگی میں علم کہیں سے لے لیکن کلچر زندگی کے جینے کا ہنر مدینہ و نجف سے لیا جائے ورنہ آج پوری کوشش ہے عزیزو اور بس آخر آخر کہہ کے بھی تھوڑی دیر ہو گئی اس موقع سے اس موقع سے ہمارے جوان خاص کے جوان ہماری بیٹیاں بہنیں فائدہ اٹھائیں اسلام کے کلچر سے آگاہ کریں ہجاب کے کلچر کو بتائے کہ ہجاب کے کلچر تمہارے لئے کیا بنتا ہے جب ایک مہجبہ خاتون کو کالج میں یوسٹی میں کوئی بھی انسان نگاہ کرتا ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں غیر مسلم سے نے آ کر ہجاب کے لئے سپورٹ گیا کتنی بڑی تعداد میں آپ کی نگاہوں میں ہوگا کیوں؟ اس لئے کہ وقار ہے ہجاب عزت ہے تو ان موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے ضرورت ہے فائدہ یعنی کوئی چال نہیں ہے یہ یہ ہے قانون ہے کہ سخت حالات میں کچھ لوگ جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں ہمت ہار کے دشمن کو کامیاب کر دیتے ہیں کچھ لوگ اپنی ہمتیں بلد رکھتے ہیں اور اس تھریٹ کو اپورچنٹی میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ ہنر انسان کو ہونا جائے اور یہ ہنر پیدا کریں یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ ہونا ہے ٹھیک ہے اس میں ممکن ہم شریک نہ ہونے پائیں ممکن اس مشن میں ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھیں ہم بھئی بس اسی مندل میں رب برجعون کی مندل میں رہیں لیکن بہرحال یہ مندل تیہ ہو رہی اور یہ مندل ہونا ہے میں ہم نے اپنے گفتہ کو تمام کر رہا ہوں خدا رحمت ہے نازل فرمائے اس مجتہت پر اس عظیم عالم پر جو ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے قلم کے ذریعے سے اپنے درس کے ذریعے سے دین کی خدمتیں کر رہا ہوں تھکا ہوا نہیں تھا کہ لوگ قدردان نہیں ہے تو پھر میں کچھ نہ کروں میں بیٹھوں میں اپنی تنخاہ لوں اپنی تنخاہ لے کے اپنی زندگی گزاروں تنخاہ لے کے زندگی نہیں گزار رہا تھا بلکہ تنہائی میں بیٹھ کے قلم جلا رہا تھا انشاءاللہ وہ آثار آئیں لوگوں کے سامنے آئیں علمی آثار ہے بہت سارے علمی آثار ہیں خدا رحمت فرمائے لیکن یہ میراث ہے عزیزوں یہ ان عظیم انسانوں کی میراث ہے جو بہت پہلے اپنی میراثیں چھوڑ گئے ہیں اور میراث کو چھوڑنے کے لئے بہت عظیم قربانیات دی ہیں آج جس کے لئے کہا جا رہا ہے جس کو بچانے کے لئے ہمیں کوشش کرنا ہے اس کے لئے بہت عظیم قربانیات دی گئی نجف یوں ہی کلچر نہیں بنتا نجف بننے کے لئے قربانی دی گئی کربولہ یوں ہی کلچر نہیں بنتی کربولہ آج کلچر ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا یمن میں ایران میں سیریا میں عراق میں یمن میں بہرین میں کربولہ کلچر بنی ہے کیونکہ اس کے لئے قربانی دی گئی ہے اس کے لئے اپنے جوان بیٹے کی میت پر کھڑے ہو کے نہیں دیکھا میت کو نہیں دیکھا اللہ کو دیکھا اس کے لئے ایک دن میں مقتل میں اتنے عزیز قربانیاں دینے کے بعد نگاہیں اللہ کی طرف سر امام کی نہیں ساتھیوں کی بھی بیبیوں کی بھی بچوں کی بھی کوفے کے بازار میں کھڑی ہو کے ایک گیارہ سال دس یا گیارہ سال کی حسین ابن علی کی نوجوان بیٹھی خدبہ دیرے کہلے الحمدللہ یہ الحمدللہ کہنا زاکر و خطیب کا الحمدللہ نہیں ہے یہ تو زبان ملیس پڑھنی تو الحمدللہ کہنا ہوگا بلکی یہ دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی حمد ہے پروردگار کی پروردگارہ حمد ہے تیری زمین کے ذرات کے برابر تیری حمد ہے آسمان کی اسطحوں اتنی حمد ہے تیری ایک دس سال کی فاطمہ بندلحسین یہ خطبہ دے رہی ہیں کوفے کے دربار میں کھڑی ہو کے جناب زینب کہہ رہی ہیں ما رائی تو اللہ جمیلہ کن نگاہوں سے دیکھا ہے جناب زینب نے کربلا کو عام نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے امیر المومنین کی نگاہوں سے دیکھا ہے یوں نہیں ہے امیر المومنین کی بیٹی جب امیر المومنین کی نگاہوں سے دیکھے گی تو کربلا میں بھی جمال نظر آئے گا جب اللہ کے لئے تنی قربانیاں دی جائیں گی تو وہاں بھی حسن نظر آئے گا وہاں بھی جمال نظر آئے گا وہی نگاہیں جو حسیر ابن علی کی نگاہیں تھی مقتل میں کھڑے ہوئے ہیں اور مقتل میں آواز دے رہے ہیں پرور دکھا رہا تو ہے تو مجھے کوئی پروران میں تسلیم ہوں میں سراسر تسلیم ہوں میں مکمل تسلیم الہی رازی ان بر رزاق حسین رازی ہے رازی کے دوسرا ترجمہ خوش ضرور کربلا کو یاد کر کہ ہم روئیں جتنا روئیں کم ہے لیکن حسین اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے جا رہے ہیں اور رازی صدرصد رازی یہ نہیں کہ پروردگارہ میری جان چلی جاتی ہے لیکن میرا علی اکبر تو بچ جاتا پروردگارہ میں اپنی قربانی دے دیتا لیکن میرے چھے مہینے کا بچہ تو بچ جاتا اپنے بچے کو تو خود لے کے آئے سب کو روکتے رہے جلالہ مسلم کے بچوں کو روکتے رہے مام حسن کے بچوں کو روکتے رہے جناب قاسم کو روکتے رہے اول فضل عباس کو ہتتر روکا لیکن علی اکبر سے خود ہی کہا کہ میرے اللہ آگے بڑھو وہ جوان بیٹا جو جانے کے لائے تھا اس کو کہا آگے بڑھو اور وہ بچہ جو خود اپنے قدموں سے جا نہیں سکتا تو اس کو خود لے کے مقتل میں پیش کر دیا کیوں اس لئے کی چھے مہینے کے بچے کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس کی پیاس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کو دیکھ رہا ہے جب اللہ کو دیکھ رہا ہے انسان تو ہر مندل بڑی آسان ہو جاتی ہے ہر سختی میں انسان مطمئن ہوتا ہے اور یہ تبنانے نفس کی حالت ہے کہ حسین جنگ کرتے جا رہے ہیں زخم پر زخم کھاتے جا رہے ہیں دشمن سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آخر یہ کون ذات ہے یہ نے صبح سے لے کر ابھی تک اتنی لاشیں اٹھائی ہیں لیکن چہرے پر اتنا سکون ہے اتنے زخم کھائے ہیں لیکن چہرہ اتنا مطمئن حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر گر گئے ہیں کتنے زخم ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتے مجھا سارے زخم جو بتائے گئے وہ سب اندازے کے زخم ہیں کون شمار کرے ان زخموں کو کیسے شمار کیا جائے جب ایک زخم پر دوسرا زخم لگ رہا ہے تو کیسے شمار کیا جائے لیکن اتنا زخم کھانے کے بعد اور جسم کے زخم سے کہیں زیادہ روح پر زخم ہے دل پر زخم ہے قاسم کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں علی اکبر کا لاشا اٹھا کے لائے ہیں اب الفضل عباس کے ہاتھ اٹھا کے لائے ہیں بی بیوں کو تلہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کمسن بچوں کو پیاسا مقتل میں تلہاں اتنے سارے زخم دل پر ہے لیکن سارے زخموں کے بعد حسین کی روح مطمئن ہے حسین کے چہرہ پرسکون اتنا پرسکون ہے کہ جب شبر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو حسین سجدے میں سر رکھتے جا رہے ہیں اور جب شبر کا خنجر چل رہا ہے تو بے اختیاری آواز بلند ہو رہی ہے الہی راضی برزاک و تسلیم لعمرک لا معبودا سواک یا غیاص البستغیسین لیکن اسی اللہ بہن میں خیمے سے ایک بہن نکلی ہے جو ایک قیلے کی بلندی تک گئی ہے بہن کا دل تڑپ رہا ہے بہن کا دل اپنے بھائی کی جدائی پر تڑپ رہا ہے اس بہن نے نہیں سوچا تھا کہ رسول اللہ کے نواسے کو اتنے زخم لگائے جائے گئے اس بہن نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ حسین امن علی زہرہ کے لاحل کو نرگ آدھا میں گھیر کر اتنی تلواریں بارے جائیں گے اتنے نیزیں بارے جائیں گے اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ادھر شمر کا خنجر چلنا تھا ادھر بہن کی صدا بلند ہو رہی تھی اے عمر ساتھ کیوں تو دیکھ نہیں رہا ہے اما فیکم مسلم کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے شمر کا خنجر چلتا رہا زہرب کی نگاہیں دیکھتی رہی وہ نگاہیں جو کبھی بھی اس منظر کو نہ بھولا انہا لاللہ و انہا الیہ راجعون سیالماللہین ظلم عیم قلبین انتنین ربنا تقبل منلہ انکا انتا السمی والعلیم نحق محمد و اطرتہ التحرین پروردگارہ اس مختصر سے عمل کو قبول فرما پروردگارہ ہمیں اس دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق رہت فرما پروردگارہ ہمارے انجام اور ہماری عاقبت کو خیر قرار دے پروردگارہ ہماری معمولی اور کوتاہیوں کو کوتاہ عمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما ماہ رجب ہے ماہ رجب کے دعاوں میں سے ایک جملہ یہ ہے یا من یقبل الیسیر و یعفوان الکثیر اے وہ ذات کی جو بہت کم کو قبول کر لیتا ہے اے وہ ذات جو بہت مختصر کو قبول کر لیتی ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے ان دعاوں کو پڑھیں ہر نماز کے بعد پڑھنے والی دعا ہے یا من ارجوہ و لکل خیر و عامن سختہ من کل شہر اللہ و عبر وہ ذات کی جو بہت مختصر قبول کر لیتا ہے اے میرے اللہ ہم سب کے بہت ہی کوتاہ بہت ہی حقیر جو عمال ہیں بہت ساری خطاؤں کے ساتھ ہیں پیش کرنے کے لائق نہیں ہے لیکن پروردگارہ تو اپنے قرم سے سے قبول فرما پروردگارہ جو جن مرہوم کے لیے جو تیرے بندے کے لیے جو تیری خدمت کرتا رہا تیرے دین کی خدمت کرتا رہا اس کے عمال کو قبول فرما اس کے درجات کو بلند فرما اس پر رحمتیں اور مغفرت نادل فرما پروردگارہ کلمہ حق و عزت و سربلندی ادا فرما کلمہ باطل کو نیست و نعبود فرما مولماء حق و براجہ کرام کی حفاظت فرما رہبر انقلاب آیت اللہ خائمانعی حفظہ اللہ اور آیت اللہ سیستانی کے طول عمر ادا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک سور فادعہ کی تلاوت فرما کر مولانا مرہوم سید قادم نقوی ابن مولانا عبو الحسن نقوی اور اس کے ساتھ ساتھ محمودہ بیگم بنت عظم علی کی روح پہ اصحال فرما دے اللہ کو اللہ مصلی علاِ محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين رب العالمین مالکی الر لوگ موسیقی 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 رحمت اللہ وبرکاتہ رحمت اللہ وبرکاتہ